موسیقی 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 کی بات ہو رہی ہے دیکھئے وشے بڑا سمویدنشیل ہے اور گمبیر ہے میں صاف طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو شکیدار ناتھ جی کی جو استثیتی ہے آج وہ ابھی کوئی نیا بیواد کھڑا وہاں نہیں کرنا چاہیے ہم سب کو مل کر کے پہلے تو جو لوگ اپنی جان گما ویٹھے ہیں اور جو ان کا پریوار ہے ابھی اس پر بات ہونی چاہیے جہاں تک ہے پوجا کا سوال تو میں اس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ قیدار ناتھ جو ترلنگ ہے اور جو ترلنگ کو ہٹانا یا اس کے ساتھ چھیڑ چھار کرنا یہ واقعی دھرم سنگت نہیں ہو سکتا ہے اور وہاں اسثان کا بھی بڑا مہتو ہے کیونکہ اگر قیدار ناتھ کی جگہ پہاڑ تو اور بھی ہیں لیکن جو ترلنگ اور قیدار ناتھ وہیں ہے تو اس لیے اس پر راول جی کا یہ کہنا کہ وہ کہیں بھی جا کر کے اس کو پوجا کر لیں گے یہ ترک سنگت بھی نہیں لگتا ہے پر پرشن اب یہ اٹھتا ہے کہ اس ویواد میں جو تھجیہت ہو رہی ہے وہ دھرم کی بھی تھجیہت ہو رہی ہے اور اس میں بڑی ہی ایک وچت رشتیتی پیدا ہو گئی ہے میرا نویدن یہ ہے اتراکھنڈ کی سرکار سے اور بھارت سرکار سے بھی کہ یہ جو شریف کیدار ناتھ کی سمیتی ہے پوجا جو کون کرتے ہیں ان پوجاریوں کا پندوں کا جو لکش ہوتا ہے یہ صرف چڑھاوا ہوتا ہے ان سب سے یہ ادھکار چھین کر کے ایک سرائن ووڈ کا گھٹن کیا جائے کیونکہ کیدار ناتھ نہیں ہے بدری ناتھ ہیں منسا دیوی ہے چنڈی دیوی ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے شیطل جی کہ آج اتنی بڑی تراسدی کے بعد سنکٹ کے اس سمیے میں بھی ہم نے کوئی لیسن نہیں لیا ہے جو گھٹنا گھٹی وہ دکھت ہے لیکن اس سے بھی زیادہ دکھت یہ ہے تکلیف دے یہ بات ہے کہ آپ ہم آگے کیا کریں تمام دیش کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے منترالے ہیں چور اچکوں کے منترالے ہیں دلالوں کے منترالے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کروڑوں لوگ دھرم سے جڑے ہیں دھرم کا نہ کوئی منترالے ہے اور نہ کوئی ویبھاگ ہے راجی سرکاروں میں دھرم ایک ویبھاگ ہوتا اس میں ایک ایڈیسن سیکریٹ کا افسر بیٹھتا ہے اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے تو میں ایک نیویدن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کروڑوں لوگوں کی آستھا کا یہ کندر ہے کدارناتھ پدریناتھ گنگوتری یمنوتری تو اب جو ہو گیا وہ ہو گیا لیکن ان سب کی پوجا پدیتی اور جس طرح ویشنو دیوی کا ہے جس طرح ترپتی بالا جی کا ہے تاکہ ان پندے پوجاریوں کا جو تمام عویبستان ہیں تمام گندگی ہے ہمارے دھارمی کے ستھانوں کو تمام راجنیتی کا اڈا بنا دیا ہے ان سے سب سے ٹیک آور کرنا چاہیے اور سلائن گولٹ کا گٹھن ہونا چاہیے میں مارتن پری مہاراجی کے پاس جاؤں گی مہاراجی کیا بھی اس پاس سے سہمت ہے جو بات تاچاری پنموتکرشنم نے کہی دیکھیں یہاں بھی جو کچھ کدارناتھ میں اترہ کھنڈ میں ہوا یا ہو رہا ہے وہاں آپد دھرم ہے یہ اوسر نہیں ہے کہ ہم کون پوجا کرے کون نہ کرے دیکھیں پوجا کی پدھتی کی جہاں تک بات ہے لیکن افسرس کی بات یہ ہے نا مہاراجی کی یہ یودھ چھڑ چکا ہے دیکھیں یودھ چھڑ چکا ہے یودھ پر ہی ہم بات کر رہے ہیں پرشن یہ ہے کہ یودھ پہلے بھی چڑا ہوگا اور اس کا نرہ کرن ہو چکا ہے پرمپرہ کے انسار راول ہی وہاں پوجا کرتے رہے ہیں ایک چیز جو ہوتا سمجھ میں نہیں آرہے جو سمجھنے کی ہے کدارناتھ میں دیکھیں دو مورتیاں ہوتی ایک چل ہوتی ہے ایک اچل ہوتی ہے اچل مورتی شویلنگ وہاں ہے چل مورتی کو باہر آنے کی پرمپرہ رہی چونکہ پہلی بار یہاں ہو رہا ہے اس لئے یہاں ویواد آیا ہے ویواد نشتھی درباگ کے پون ہے اور اس پرکار کے ویواد کے بجائے ان باتوں پر ویواد ہونا چاہیے کہ دیو بھومی کو جو بھوگ بھومی بناتے جا رہے ہیں ہم جس کا پورا دوس پرنام پورا وشت پورا بھارت بھوگت رہا ہے دھرمچاریوں کو اس پر بات ہونی چاہیے دیکھیں اتنا کھالی آسان کھالی سب کچھ سرکاری سمیت بنا دینے سے حل نہیں ہوگا ہمیں لوگوں کو جاگرد کرنا ہوگا دھرمچاریوں کو جو مول ووپ سے دھرم کے لیے ہیں شنکرہ چاہر جی پہلے کہاں تھے اور کس شنکرہ چاہر کی پرمپرہ میں ہے کہ آپ دو پیٹھوں کے ایک ساتھ شنکرہ چاہرے ہوں تو شنکرہ چاہرے کی پرمپرہ بھی ٹوٹ رہی ہے اور وہاں جو لنگایت سمتردائی کی پوجہ کی پرمپرہ شنکرہ چاہرے بھی اصطحابت کر گئے اس کے انسار سبھی دھرمچاریوں کو بیٹھ کر میں سمجھتا ہوں سرکار کے بجائے دھرمچاریوں کو بیٹھ کر پارسپرک ویواد ساردنی کرنے کے بجائے راجنیتک یا قبجہ کرنے کے بجائے پروہ کی اور جانا چاہیے دھرم کی اور جانا چاہیے اور یہاں آپد دھرم ہے شاستر کی جہاں تک بات ہے ایک بات بہت دھیان رکھنی ہوگی کہ شاستر منشعے کے لیے ہے یا منشعے شاستر کے لیے ہے منشعے پہلے آیا کہ شاستر پہلے آیا یہاں بہت گمبھیر بات ہے اور گمبھیر نہیں بھی ہے میں آچار پروکشن جیسے اسحمت بھی ہوں اور اسحمت بھی ہوں کیونکہ سب کچھ ہم سرکار کو دیکھتے جائیں کس سرکار کے ہاتھ میں آپ دیں گے اور سرکار جوہاں کچھ نہیں کر پڑا سرکار کے پاس ویسے بھی ابھی اس وقت اور بچاپ کا ایک بڑا کار ہے اس پورے میں جو کچھ پنگو دکھا ہے وہ سرکار ہی تو پنگو دکھی ہے اگر بھگوان کے بعد اگر سینہ کے جوان نہیں گئے ہوتے تو وہاں کیا سرکاروں کے سہارے چلتا مندر سرکاروں کے سہارے نہیں چلتے مندر سرکاروں کے سہارے نہیں چلنے چاہیے مندر بھٹوں کے سہارے چلنے چاہیے آستھا وانوں کے سہارے چلنے چاہیے اور جو آستھا کے نام پر دھرم کے نام پر پاکھنڈ کر رہے ہیں دکانداری کر رہے ہیں اپنا سامراج بڑھانے کا پریاس کر رہے ہیں اس کو اس کا خندن کیا جانے اس کا بھروت کیا جانے اس واملے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکھنڈ کون کر رہا ہے دیکھئے دونوں اور سے ہوگا میں ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں آج جو بات ہونی چاہیے تھی جو وہاں پیڑت ہیں جو وہاں شو پڑے ہیں پہلے ان کا نرنے ہو پرابو کی پوجہ ہم کرے نہ کریں پرابو اپنی جگہ ہوگا پرابو ہماری پوجہ سے پرابو نہیں بنتا